سلام علیکم ناظرین راہی اکوائٹ پر ویلکم ناظرین یہ وہ دن تھا جب تک بہت ہی زیادہ ہوفناک نیچرل ڈیزاسٹر آنے والا تھا اس ڈیزاسٹر کا نشانہ ایک ایسا شہر تھا جس کے لوگ خود کو خدا سمجھ بیٹھے تھے ناظرین آئی لینڈ پر بنا یہ شہر اس دنیا میں مجود انسانوں کی سیولیزیشن اس دن طوام ہونے جا رہی تھی اور وہاں پر بسنے والی پوری سیولیزیشن ایک ہی دن میں تباہی کا ایسا نشانہ بنی کہ ان کا ناموں نشان تک مٹ گیا گیارہ ہزار سال پہلے اس پوری سیولیزیشن کو ایک ہترناک سونا میں نگل گیا اور وہ بھی صرف ایک ہی رات کے اندر اندر ناظرین یہ کہانی ایسے انسانوں کی ہے کہ ایسی سیولیزیشن جن کو آج ہم ایٹلانڈکس کے نام سے جانتے ہیں ناظرین ایٹلانڈکس یہ حران کر دینے والی سٹوری گریز کے فلاسور نے آج سے دو ہزار سال پہلے لکھی تھی اور فلاسور کا نام پلیٹو تھا پلیٹو نے ایٹلانڈکس کے بارے میں لکھا تھا کہ یہاں کے لوگ ہدھ کو ہدا مان لیا کرتے تھے ان کے پاس ایکسٹرا آرڈنی پاورز ہوا کرتے تھے اور یہ لوگ جس آئی لینڈ پر رہتے تھے وہاں سونا اور چاندی باری مقدار میں پائے جاتا تھا پلیٹو نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا کہ ایٹلانڈکس کے لوگ کافی ایاش پسند تھے اور اپنی پاورز کا گلت استعمال بھی کیا کرتے تھے اسی وجہ سے ان پر ایک ایسا قدرتی عذاب آیا جس میں اس دنیا پر ان کا نام و نشادہ کمٹ گیا دو ہزار سال پہلی لکھی کہ ایٹلانڈکس کے یہ کہانی آج ایک ہسٹوریکل مستری بن چکی ہے جو کہ ہسٹری میں کئی ایسے شہر ہوا کرتے تھے جو آج سمندر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اسی وجہ سے کئی لوگوں کو ایٹلانڈکس کے سمندر میں ڈوبنے پر پورا پورا شکین ہے لیکن سوال یہ ہے کتنا بڑا شہر اور پوری سیوالیزیشن اگر رات و رات گائب ہو گئی تو آہر گئی کہاں پر دنیا میں وہ کونسی لوکیشن تھی جہاں ایٹلانڈک کے لوگ بسا کرتے تھے اور پیرامیٹ آف ایجیپٹ کے بندنے سے پہلے سارے چہزار سال پہلے بسنے والے ان انسانوں کے پاس آہر ایسا کیا تھا جس کو آج تک یاد کیا جا رہا ہے ناظرین یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب تلاش کرنے کے لیے سائنٹسٹ اور ایکالیجسٹ اور اسے پچھلی کے صدیوں سے کوشش کر رہے ہیں لیکن اس بار سائنس نے سمندر کے اندر جو ثبوت تلاش کی ہیں ان کو دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ گیارہ ہزار سالوں کے بعد ہم ایٹلانڈکس کے ڈوبے ہوئے شہر کو تلاش کرنے کے بلکل قریب پہنچ چکے ہیں سمندر کے اندر ڈوبی ہوئی مسٹیریس سیڈی کی طرف سے کوئی نا چاہتے ہوئے بھی اٹریکٹ ہوتا ہے اور حاصل طور پر وہ سیڈی جس کے بارے میں کوئی انفرمیشن بھی نہیں ہوتی اس مسٹیریس سیڈی میں جس کا نام ٹاپ پر آتا ہے وہ نام ہے ایٹلانڈکس کا اس کو سمندر میں تلاش کرنے کی ایکسپرٹ کوشش کر چکے ہیں اور ان میں ایک کوشش جپان کے ریموٹ آئی لینڈ کے قریب کی گئی جو یونکونی کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں مجود سمندر کا پانی نہ صرف ہوفناک ہے بلکہ اس جگہ اکثر ٹائفونچ بھی نکلتے ہیں ساتھ ساتھ یہاں پر پانی کے اندر ہیمر ہیڈ شاک کے ٹولے بھی منڈلاتے رہتے ہیں کیونکہ سمندر کے اندر اس ہترناک حصے میں ڈائیونگ کرنا ڈیپ سی ڈائیورز کے لیے بہت ہی بڑا چیلنج ہوتا ہے اسی وجہ سے کافی عرصہ یہ جگہ ایکسپرٹ کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی یہ ایک ایسا ڈائیور ہے جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یونکونی میں ڈائیور کیا تھا اس کا کہنا تھا کہ جب میں پانی کے اندر کیا تو یہاں پانی بلکل کلیسٹر کلیر تھا اور میں نے باٹم ایک عجیبوں قریب سٹرکچر بنا ہوا دیکھا پہلے تو آراداکی نے سمجھا کہ یہ نارمل پتھل کا پہار ہے لیکن اس کا شک یقین میں تب تب دیل ہوا جب اس نے پہار نماز سٹرکچر پر سیریوں جیسے سٹیپس دیکھی اس ٹائب کو اس سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر یہ نیشنل پتھر کا پہار ہے تو اس میں سٹیرز کیوں بنی ہوئی ہیں لیکن جب آراداکی نے پتھر کو اگزائم کرنے کے لیے مزید نیچے گیا تو اس نے جو دیکھا وہ اس کے لیے یقین کرنا کافی مشکل تھا جی ہاں ناظرین پورا سٹرکچر چھے فوٹ بال سٹیڈیم جتنا بڑا تھا اس کی ہائٹ ایٹ سٹوری بیلڈنگ جتنی انچی تھی اور اس جیبو قریب سٹرکچر کے باٹم سے لے کر ٹاپ تک سٹیرز بنی ہوئی تھی اور اس سٹرکچر کے ہر سائٹ پر حیرت انگیز طور پر ریگولر پیٹن میں بنی ہوئی تھی یہ سب دیکھنے کے بعد ایک بات تو تیہ ہو گئی کہ ٹیپ سمندر میں بنائے گیم اسٹیڈیس سٹرکچر نیچرلی نہیں بنا تھا بلکہ اس کو انسانوں نہیں بنایا تھا لیکن جیسل میں چیز کیا تھا ایکسپرٹ کو اس کے بارے میں ملوم کرنا پڑا تو ان کا ماننا تھا کہ صرف ڈائیونگ کے ذریعے سٹرکچر کے بارے میں مزید چانکاری حاصل نہیں کر سکتے لہٰذا وقت تھا ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ مادرن ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے یونکونی کے آس پاس سمندر کو سکین کیا جائے ناظرین سونار ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کو پانے میں جب ڈالا جاتا ہے تو وہ ہاں سونڈ ویو پھینکتا ہے یہ سونڈ ویو سمندر میں موجود مختلف چیزوں سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوتی ہے تب ایک ریسیور ریفلیکٹ سونڈ ویو کو کیچ کرتا ہے اور پھر کمپیٹر کی مدد سے اس کا ایک 3D موڈل بنایا جاتا ہے سونہ سکیننگ ٹیم آئی لینڈ کے پاس پہنچی تو انہوں نے وہاں پر سمندر کی پینڈک کا کمپلیکٹ کیا جب سکین کا 3D موڈل بنا تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی ہزاروں سال پہلے اس مسٹریس ٹرکچر کا یار لے آؤٹ پہلی بار 3D موڈل میں دیکھا جا رہا تھا جو کہ بہت ہی کچھ کیا جا رہا تھا اس پر ریکن کرنا کافی زیادہ مشکل ہو گیا تھا ایک بہت ہی آلہ شان اور انتہائی حبصورت اور شاندار محل نماز سٹرکچر تھا اس نے پوری دنیا کے تمام سائنس دانوں اور ایکالوجسٹ کو حیران کر کے رکھ دیا تھا ہر کوئی سٹرکچر کو دیکھنے کے لیے جارہ کو نہیں پہنچنے لگا جن میں ایک پروفیسر مورا بھی تھے پروفیسر مورا نے جب اس سٹرکچر کو دیکھا تو ان کا ماننا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسے فیچرز بھی تھے جسے یہ ثابت ہوتا کہ ہزاروں سال پہلے یہ سٹرکچر پانی سے باہر ہوا کرتا تھا یہ کسی اننون سیولیزیشن کے استعمال میں تھا اور اس کے اندر جانے کا ایک ٹرنل بھی بنا ہوا تھا اس کی شاید مین انٹرس تھی اور اس پر پراپر راستہ بنایا ہوا تھا یہ سٹرکچرز کا بقاعدہ سٹرکچر کے ٹاپ پر جا رہی تھی اور اس پر بلکل فلیٹ ٹیرس بھی بنے ہوئے تھے ان میں سب سے اوپر والی ٹیرس پر ایک ایسی چیرز تھی جن کو دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر رہنے والے ہزاروں سال پہلے بھی کافی مارڈرن سوچ رکھتے تھے جی ہاں ناظرین یہاں ایک ٹرائنگل شیپ کا پول بھی بنا ہوا تھا پروفیسر مورا کے حیال میں نہانے کے بعد لوگ یہاں پر سن بات لیتے ہوں گے یہ اتنے بڑے ہیں یہ ہزاروں لوگ ایک ہی وقت میں کھڑے ہو سکتے ہیں یارکونی آئیلینڈ کے پاس سمندر میں بڑا ہوا یہ سٹرکچر اس پر سٹیرز بھی بنی ہوئی تھی اور جس کے ساتھ ایک پول بھی بنا ہوا تھا یہ ساری چیزیں بھی اشارہ دے رہی ہیں کہ یہ سٹرکچر کس دور میں بنایا گیا ناظرین یہ سٹرکچر کے دور میں یہاں رہنے والی سیولیزیشن کلا ہوا کرتا تھا لیکن اپنی تھیوری کو پروف کرنے کے لیے کچھ ثبوت چاہی ہوتے ہیں جس کے باعث جہاں انسان کسی دور میں بستے تھے اس لیے ایک بار پھر انڈر وارٹر کا معاینہ کیا گیا کچھ سیمپل بھی کلیکٹ کی گئے جن میں زیادہ تر تو کچھ نہیں ملا لیکن جو ملا وہ بہت ہی عجیب و غریب تھا ایک پتھر دا جس پر کراس نماز سیمبل تراشا ہوا تھا اور اسی پتھر پر سو سراح بھی بنے ہوئے تھے پروفیسر کے مورا کا معنی ہے کہ شاید لوگ اس کو انگلیوں سے پکرتے ہوں گے اور شاید اس کا کوئی حاصل مقصد ہوگا دیکھنے میں تو ایسا ملوم ہوتا ہے کہ یہ سٹرکٹر سٹون بلاک سے بنا ہوا تھا لیکن ناظرین اس کی ریڈیل سے پتا چلا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سٹون بلاک سے نہیں بلکہ یہ بہت ہی برا پتھر ہے یعنی ایک برے پتھر کو تراش تراش کر یہ کیسر جیسا ڈیزائن بنایا گیا تھا یہاں سے ملنے والے آرٹیفیکس کی کاربن ڈیڈنگ سے ملوم ہوا کہ یہ نمونے آٹھ سے دس ہزار سال پہلے کے پرانے ہیں دس ہزار سال پہلے یہ جگہ پانی کے باہر ہوا کرتی تھی اور یہاں انسانوں کی ایسی سیولیزیشن بستی تھی جس کا اب نام و نشان تک نہیں رہا لیکن گیا جیسٹرکچر پلوٹو کا بنایا ہوا تھا گیارہ ہزار سال پرانہ ایٹلانٹکس یہاں سے ہزاروں میل دور کے گریس کے آئی لینڈ کے سمندر کے نیچے سے ملنے والی پوری سٹوری کی سٹی ہے گیارہ ہزار سال پرانہ ایٹلانٹس یہاں سے ہزاروں میل کے دور گریس کے آئی لینڈ کے سمندر کے نیچے سے ملنے والی پوری سٹی ہے ناظرین اس بارے میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے